السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی دوست و امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے پیارے اسلامی بھائیو آج کا سوال اگر مسجد میں بچے شور و غل کرتے ہیں اگر شور کرتے ہیں واویلا کرتے ہیں تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے یا نہیں لانے والا گناہگار ہے یا نہیں حوالے کے ساتھ یہ جواب مل جائے تو بڑی نوازش ہوگی پیارے اسلامی بھائیو اس میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ لانا چاہیے ایک بندہ کہتا ہے نہیں لانا چاہیے ایک حضرت عمر فاروق اعظم کا حوالہ دیتا ہے اور ایک قانون شریعت کا حوالہ دیتا ہے کرنا کیا چاہیے تو آئیے دوستو بڑی بڑی کتابوں سے ثبوت پیش کرتے ہیں جمعہ کا دن ہو یا غیر جمعہ کا دن ہو کوئی بھی دن ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو مسجد کے اندر شور و غل کرنا بلکل حرام ہے اس کے لئے اور سنیے حوالہ یہ بھی ہے کہ فتاوہ رزویہ میں مسجد کے اندر شور و غل کرنا حرام ہے یہ فتاوہ رزویہ میں بھی ہے مسجد تو عبادت تلاوت اور ذکرِ الٰہی کے لئے ہے شور و غل کے لئے نہیں ہے یہ بات کونسی حدیث میں جانتے ہیں آپ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے پہلی جلد ہے صفہ نمبر ایک سو اٹیس ہے مسجد کو ہر طرح کی آلودگی سے بچانا ضروری ہے ابن ماجہ جلد نمبر ایک پیارے اسلامی بھائیو یہ بھی حوالہ آپ تک پہنچ گیا ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں سنبھال کے رکھیں سرکار فرماتے ہیں کہ پاگل اور نا سمجھ بچوں کو مسجد کے اندر لانا منع ہے دور رکھا جائے انہیں فتاوہ مستویہ صفہ نمبر 633 میں بھی ہے مسجد کو پاگل اور مجنون بچوں سے بچایا جائے کے علاوہ نماز کے پیارے اسلامی بھائیو تو جب نجاست اور غلازت کی وجہ سے بچوں کو دور رکھنے کا حکم آیا ہے تو پھر بچوں کو لانا شورو غل کرانا یہ بھی غلط ہے لانے والا گناہگار ہوگا روکنے والا بچوں کو اگر کوئی بندہ روکنے نہیں دیتا ہے لڑ جاتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہوگا ایسے شورو غل کرنے والے بچے چاہے وہ نماز میں ہوں چاہے وہ کسی حالت میں ہوں مسجد میں منع کیا گیا ہے کہ ایسے بچوں کو مسجد میں لانا منع ہے اور دوسری بات سرکار نے فرمایا کہ جو مجنون اور پاگل ہوں بچے جنہیں سمجھ نہ ہو تو ایسے بچوں کو تو بالخصوص دور رکھا جائے بیارے اسلامی بھائیو فتاوہ امجدیہ میں ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 685 پر ہے کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا حرام و ناجائز ہیں اور روایت میں ہے مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ لکڑی آگ اور دونوں کا جب ملن ہوتا ہے تو لکڑی ختم ہو جاتی ہے پتا چلا کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے ہی مسجد میں شورو غل کرنا ہمارا نیکیوں کو کھا جاتا ہے تو پیارے اسلامی بھائیو گزارش ہے اب ظاہر و باہر ہو گیا بچوں کو مسجد میں لانا کیسا ہے کیسا نہیں ہے حرام ہے یا گناہ ہے یہ آپ نے جان لیا وہ پورا حوالہ آپ نے سمجھ لیا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پورا حوالہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور کہیں اگر ضرورت پڑے تو جواب بھی دے سکتے ہیں رہا سوال فاروق آزم کا حوالہ دینے والے کے لیے تو وہ عمر فاروق آزم کا حوالہ باغا اور سماعت کر لے ٹھیک سے اور اس کے بعد پیش کرے بینا سوچے سمجھے پیش کرنا حرام ہے منع ہے نجائز ہے